بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ جیدیک پی ڈی ایف کے اوپرے پی نمبر 106 تو زوہ صاحبہ آپ الامے اور باقی جنہی بھی کردار ہیں جنر صاحبہ یہاں پڑھیں شروع جائیں الام حادہ یوم العطلہ آج چھٹی کا دن ہے ابو جان حادہ یوم العملی آج کام کا دن ہے الام ماذا ستفعلو یا تاریخو آپ کیا کریں گے اے تاریخ تاریخ ساگنسو غرفت الجلوسی میں بیڈروم کی صفائی کروں گا ٹھیک ہے یہ بیڈروم نہیں ہے لیونگ روم ہے لیونگ روم میں جی سکتا ہوں الام ماذا ستفعلو یا فاطمہ آپ کیا کریں گی اے فاطمہ فاطمہ ساگنسو غرفت النوم میں بیڈروم کی صفائی کروں گا الام ماذا ستفعلو یا احمد آپ کے احمد کیا کریں گی احمد ساگنسو غرفت نمیلابسو احمد میں کپرے اسٹری کروں گا دھوں گا ساگنسو غرفت نمیلابسو میں کپرے دھوں گا لیونگ روم ہے احمد ماذا ستفعلو یا لطیفہ اور لطیفہ آپ کیا کریں گی لطیفہ لطیفہ میں ساگنسو غرفت نمیلابسو میں کپرے اسٹری کروں گا جدا انا ساگنسو غرفت نمیلابسو اتباقو باتجان بردندو میں بردند دھوں گا پلیٹن دھوں گی میں بردند دھوں گا یا پلیٹن دھوں گا ایجاد دادا جان اور میں ساکرال قرآن پر ہوں گا یا قرآن کی تلاوت کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھیں انہوں نے آرل فیل کے ساتھ سین لگا ہے یہ سین ہے یہ مستقبل کے لئے ہم لگاتے ہیں اور دوسرا تفالو مردوں کے لئے تفالو اور عورتوں کے لئے تفالین تو یہ آپ نے تین پوائنٹس یا رکھنے ہیں کہ جو سین آپ نے مستقبل کے لئے لگا ہے تفالو مردوں کے لئے اور تفالین عورتوں کے لئے اور یہ صرف مخاطب کے لئے اکرآن میں پڑتا ہوں دیکھیں یہ تینوں نہیں مطلب یہ سین لگا نا ساکرآن تو یہ مستقبل کے لئے ہے ٹھیک ہے ماضی کے لئے کیا ہوگا ماضی کے لئے جملہ بولیں ذرا جیسے اب یہاں لکھا ہوا نا کہ میں قرآن پڑھوں گا ٹھیک ہے قرآن قرآن نہیں سوری سوری قرآن قرآن ماضی والی غالباً ابھی ہم نے نہیں پڑھی ابھی ہم یہ پڑھیں موجودہ پریزنٹ کی پڑھیں اور کی جو ماضی کیا ہوا ہے قرآن میں نے قرآن پڑھا ماضی میں تو ابھی ہم نے یہ سیکھا ہے جو اس کے لئے پریزنٹینس کے لئے ہم نے پڑھا اکرا یعنی کہ اکرا ابھی میں پڑھ رہا ہوں پھر اسی طرح تکرا آپ پڑھ رہے ہو تکرینہ آپ پڑھ رہی ہو عورتوں کے لئے تو آج ہم نے یہ مستقبل کا بھی پڑھ لیا ہے کہ سین جو ہے یہ ہم مستقبل کے لئے لگاتے ہیں ستفالو آپ کر رہے ہو ستفالینہ آپ کر رہی ہو عورتوں کے لئے فائزہ کو شامل کر دوں ایک شکر مجھے کال بھی آ رہی ہے ایک شکر مجھے کال بھی آ رہی ہے بس چھے کہ میں آپ فائزہ کو شامل کر دیا وہ آن لائن ہو جائے گی اچھا آپ آگے پڑھتے ہیں اگلے صفحہ پر مفرداد لکھا ہے یہ پڑھیں جنر صاحب آپ عورتوں کے لئے جنر صاحب آپ اچھا آپ مجھے کال بھی آ رہی ہے جنر صاحب آپ کے لئے جنر صاحب آپ پڑھتے ہیں جنر صاحب آپ باب لیٹیں یک نو سے کام کرتا ہوں یک نو سے صفائی کرنا ملابی سے سپڑے یا اکسے لو دھونا یا کوئی اسٹریک کرنا ٹھیک آپ در رکھیں میں ذرا فائزہ کو دوبارہ شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگلا آپ زوی صاحبہ آپ پڑھیں السلام علیکم السلام جی زوی صاحبہ آپ کے سوال پڑھیں سوالوں کے جواب دیجئے من یکسیدو کون کپڑے دورا ہے من یکسیدو کون کپڑے دورا ہے کون کپڑے دورا ہے احمد یکسیدو کون کپڑے دورا ہے ٹھیک ہے غلط یہ سین لگاو ہے گھوڑ کریں شروع میں سین لگاو ہے ہاں کون سفائی سفائی ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نام کوئی بھی لینے کوئی مسلا نہیں من سید قراء القرآن کون قرآن پاک کی سلاوت کرے گا جد الجدو سید قراء القرآن دادا دو قرآن سلاوت کریں گے ٹھیک من سید قراء قرآن پاک کی سلاوت کرے گا صحیح ہے الاسمد صحیح نصو برکتن نوم ٹھیک ہے آگے جنر صاحب آپ پڑے ٹھیک 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 اچھا جنرل صاحب ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ ہم نے عورت کے لیے آج ایک چیز پڑھی ہے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ مرد اور عورت میں کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو کیا ہوگا فرق مرد کے لیے جو ہے صدف علوں اور عورت کے لیے صدف علیں ٹھیک ہے تو یہ جدہ ہے نا یہ بھی مونس ہے تو یہاں پہ ان کا سوال ان کو کرنا چاہیئے تھا یہ کون سا پڑھا ہے اب یہ آپ نے پانچوہ پڑھا ہے چھٹا پانچوہ ٹھیک ہے تو ان نے سوال ہونا چاہیئے تھا یہاں پہ من ستغسلین اتباق یہ سوال کی توشیر غلطی ہے اگر اس سوال کے ساتھ سے جواب دینے تو پھر کسی مرد کا نام لے لیں اور اگر اس کے ویسے جواب دینے تو پھر ہم سوال کے حساب سے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پچھلا پیج کھوڑے ہیں فاجہ صاحب وزرہ یہ جب یہوں نے مقالبہ پڑھا ہے نا یہ کھولیں ٹھیک ہے آپ اس کی ریٹنگ شروع کر دیں آپ اس کی ریٹنگ شروع کر دیں شروع سے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے یہ چھٹی کا دن ہے یہ چھٹی کا دن ہے آپ یعنی والے ہزا یوم آم آلی یعنی یہ کام کرنے کا دن ہے ٹھیک ہے مازا تاتا تات افعالو یا تارک تم آز کیا کروگے تارک تارک سکت نو سو اور فاطر جلوس یعنی میں لیونگ روم کی سائکس کروں گا ٹھیک ہے صحیح ہے ام ما وما زا سا تفعالو یا فاطمہ اے فاطمہ تم کیا کروگی فاطمہ سا کنوسو اور فاطر نو میں بیٹروم کی سوائی کروں گی ٹھیک ہے وما زا سا تفعالو یا احمد احمد تم کیا کروگے سا اغسل ملابیسا ٹھیک ملابیسا تو کپرو کہتے ہیں ہم اور اغسالی دھونے کو تو سا کا مطلب ہے مستقبل دھونگا ٹھیک ہے میں کپڑے دھونگا صحیح ہے آگے جی تو یعنی کہ آج میں کپڑے دھونگا دھونگا جی ام والدہ وما زا صرف آلینہ یا لطیفہ یا لطیفہ سر لطیفہ عورت ہے لا لطیفہ عورت کا نام ہے لطیفہ اور یا لطیفہ تم کیا کروگی لطیفہ سا اکویل ملابیسا سا اکویل ملابیسا سا اکویل ملابیسا ملابیسا میں کپڑے ارنگ کردوں گی ملیسا یعنے سا ارنگ شبال اجبا میں دھونگا دادی 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 میں دادی ملیسا میں پلیٹیں دھونگی میں ڈسوس ٹھیک ہے یہ تو زیادہ ہوں گے نا سر جی ڈیدہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نصوار پوچھتا ہے نا ستہ فالین سمجھا گیا اس کا مطلب جی سر اچھے سے آگئے ٹھیک ہے جو سینہ یہاں مستقبل کے لئے لگاتے ہیں لیکن سر اور تفالو ایک شکر تفالو جو ہمارے سامنے مرد ہے اس کو مخاطب کرنے کے لئے کہتے ہیں اور تفالو جو ہمارے سامنے عورت کھڑی ہے اس کو مخاطب کرنے کے لئے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ سن لیں کہ پریزنٹ ہو چلیں بولیں جی پوچھیں یہ سکرہ کیوں آیا یکرہ آنا چاہیے تھا نا کدھر یہ آنا سکرہ اور قرآن میں قرآن پاکی دروت کروں گا ساکرہ کیونکہ ہم نے اپنی یکرہ آنا چاہیے تھا یکرہ کا مطلب ہے وہ پڑھ رہا ہے اکرہ اکرہ کا مطلب ہے میں پڑھ رہا ہوں تکرہ آپ پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں اکرہ میں پڑھ رہا ہوں یکرہ وہ پڑھ رہا ہے تکرہ آپ پڑھ رہے ہو اچھے اسی طرح اگر میرے سامنے عورت کھڑی ہے تو میں اس کو کہوں گا تکرینا ٹھیک ہے یہ پانٹ بھی نوٹ کر لیں کہ عورت کے لئے ہم آخر میں یا اور نون لگا دیتے ہیں تو یہ چیزہ جب نے سکھی ہے نہیں اب آجیں اس سوالوں پر جہاں سے جنت پڑھ رہی تھی پانچوں سوال تھا من سج اس نے یہ نہیں پوچھا تھا اس نے یہ پوچھا تھا کہ ساکرہ وہ کیوں آیا کیونکہ یہ جو ہے نا مستقبلہ فیٹر سین جو ہے مستقبل میں لگایا ہے ٹھیک آپ پانچوں سوال پر آجیں جنرل صاحب آپ پڑھ لی تھی یہ سوال اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں پانچوں سوال پڑھیں یعنی فیوچر کے جتنے سن ٹینسز ہوں گے ان کے لئے ہم سین لگا دیں گے جی ان کے لئے سین لگایا ہم نے دوبارہ دیکھیں جنت انہوں نے لفظ لگایا ہے یا یا ہم سے مردوں کے لئے لگاتے ہیں سریا 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 میں نے جدہ بھی بولا نا دیکھیں آپ سوال کا مطلب ہے سوال کا کیا مطلب ہے کون پلیٹیں ساف کر رہے کون پلیٹیں ساف کرے گا کون پلیٹیں ساف کرے گا مستقبل کا جملہ ہے کیونکہ شروع میں سین لگایا ہے کون پلیٹیں ساف کرے گا اب اس کا مجھے اردو میں جوال دیں اس کا مطلب ہے دادا پلیٹیں ساف کرے گا جدو 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 سایک سلول اطباق دادا پلیٹیں ساف کریں گے استافلاللہ اور اچھا عفد ہے کہ اگر دادی پلیٹیں ساف کرے گی تو پھر کیا اٹوی ہوگی کہ دادی پلیٹیں ساف کرے گی جاور دے پلیٹیں ساف کرے گی جاور دے پلیٹیں ساف کرے گا جاور دے پلیٹیں ساف کرے گا جاور دے پر momentos ٹھیک ہے؟ سمجھا کہ دوبارہ جواب بتائیں پانچوں کا دادی کے حساب سے میں شور آ رہا ہے یہ میں سے فائزہ صاحبہ کی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے یہ سر الجدد ستاق سلین الاتباق الجدد ستاق سلین الاتباق ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھیں کیا مطلب؟ جی دوبارہ اس سوال کا مطلب بتائیں سر اپنے پاس کوئی بھی نام لے رہے اس سوال کا مطلب دوبارہ بتائیں مل کون سید ملابس مل کون سید ملابس ہم کون کپڑے اس طرح کریں گا ٹھیک ہے کرے گی کرے گا کرے گا کیونکہ سید ملابس ہم ٹھیک ہے کوئی بھی نام لے لیں ٹھیک ہے سید ملابس ٹھیک ہے احمد سید ملابس اب اس سوال کو عورت کیلئے بنائیں کہ مل سید ملابس من سطک وینہ سطک وینہ سطک وینہ من سطک وینہ ملابس کون کپڑے اس طریق کریں گی اب جواب دیں ٹھیک ہے اگلا فائدہ آپ سوال پڑھیں کم افراد و اسرہ یعنی پہلنے میں کتنے افراد ہیں تبادل افراد الاسرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئل نہیں آگے من ہم یہ جو ہم ہے نا لفظ اس کا مطلب پتے آپ لوگوں کو ہم کا نہیں سر ہم کے لئے زیادہ سارے ہاں وہ زیادہ سارے ٹھیک ہے جیسے اردو میں ہوتے ہیں نا واحد جمع ہوتے ہیں انگلیش میں انگلیش میں سنگلر پولورل ہوتے ہیں لیکن عربی میں کیا ہوتے ہیں تین کٹیگری ہیں واحد جمع اور تسنیہ ٹھیک ہے واحد جمع اور تسنیہ واحد تو وہی ہے جو عردا میں واحد ہوتے ہیں اور تسنیہ میں دو بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تھا دو بندے یا دو عردا یہ آپ نے یا رکھنا ہے اور تیسرا جمع یعنی دو سے زیادہ تو یہ جو ہم ہے دو سے زیادہ مردوں کے لئے ہم ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں دو سے زیادہ مردوں کے لئے ہم ہم لگتے ہیں یعنی انہیں ان سب بندوں کے لئےnahme اس کا مطلب ہے من ہم وہ کون ہے یہ اس کا مطلب ہے جی من ہم کا مطلب ہے وہ کون ہے تو اب بتائیں وہ کون ہے نہیں یہ جمع میں ہے اور تصنیم میں ہم ہوتا ہے لیکن وہ ابھی چھوڑے اس کو مطلب یہ من ہم وہ کون ہے یعنی کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کون کون ہے ایک الام ہے الاب ہے جد ہے جدہ چاڑی ہو گئے ساتھ احمد تھا فاطمہ تھی لطیفہ تھی اور ایک دو بندے تھے ان سب کے ہم نے نام لینے اس سوال میں ٹھیک ہے سمجھائی فائزہ جی سر یعنی کہ پہلے اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ فیملی میں کنے بندے تھے آپ نے بتایا کہ یہ اتنے بندے تھے آپ اس نے پوچھا من ہم وہ کون ہے تو اب آپ نے ان کے نام بتانے جدہ جدی جنہی کہ جو بھی ہیں اللہ اللہ فاطمہ تاریخ جو بھی ہیں ان سب کے نام لینے پھر آپ سوال پوچھے مطا حاز الحوار یہ مقالمہ کب ہوا جو ہم نے پڑھا تھا یہ کس دن ہو جی بتائیں سر اس کا جواب ہوگا حاز الحوارو کل یومل اتلا ٹھیک ہے یومل اتلا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں الہوارو سالس انزور وستمہ وائد یہ آدل آپ ہو زویا آپ آدل ہیں جنت آپ فیصل ہیں شروع ہو جائیں کیا مطلب دوبارہ مطلب دوبارہ بتائیں آپ سب جاکتے ہیں کسی کے دنیا کس ٹائم جاکتے ہیں ٹھیک ہے مباکی رن مباکی رن جلدی جاکتا ہوں مباکی رن مباکی رن اور آپ کب جاکتے ہیں مباکی رن عادل اس سیفیدو مطاہرن میں دیر سے جاکا ہوں خیزر مازت فالو فی السباہی آپ صبح کیا کرتے ہیں عادل اشاہد اشاہد تلفاز ومازت فالوانت اشاہد 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 تلفاز اہاں وہ میں پاہ رہے ہیں اشاہد تلفاز سب مجھے نہیں آنا ہے اشاہد میں دیکھتا ہوں میں ٹی وی دیکھتا ہوں میرے ٹی وی دیکھتا ہوں ومازت فالوانت اور آپ کیا کرتے ہیں خیزر اکرارو میں پڑھتا ہوں صحیفت و او 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 کتاب میں اخبار او کتاب پڑھتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں او کا مطلب ہے یا میں کتاب یا اخبار پڑھتا ہوں آگے آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں میں بڑی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں وعینت اسلی انتا اور آپ کا حبت آجت اسلی میں بڑی مسجد میں معافتا ہوں اسی طرح آئی دن کا مطلب ہے بی میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں آئی دن کا مطلب ہے بی میں بھی بڑی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں ٹھیک ہے فائزہ فائزہ مبکیرن کا مطلب ہے جلدی جلدی سے مراد صبح پانچ بجے مبکیرن آچھا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے متا تستائی کی زو یہ اس نے ایک مرد سے مخاطب کیا اگر ایک عورت سے مخاطب کرتا تو کیا کہتا فائزہ واز ٹھیک ہے تستائی کی زین ہے بلکل صحیح جواب ہے اچھا اسی طرح باقی چلتے ہیں بس ٹھیک ہے آگے پھر اس نے پوچھا ہے ماذا تفالو آپ کیا کرتے ہو اگر یہ عورت سے کہتا پھر کیا کہتا تفالینا ٹھیک ہے اسی طرح اشائی دو میں دیکھتا ہوں اب میں ایک مرد سے کہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہو اس کی کیا ربی ہوگی غلط جو شاہ دو کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے میں نے پوچھا ہے آپ دیکھتے ہو غلط بتایا سب نے سوال دوبارہ سنے غلط بتا رہی ہیں آپ سب میں نے ایک مرد سے پوچھا ہے یہ مرد میں نے کہا ہے مرد سے میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھتے ہو اس کی عربی کیا ہے جو شاہد کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے جو شاہد کا مطلب ہے دوبارہ سنے میں سوال سے اور سمجھاتا ہوں آپ کو جو شاہد کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے یعنی کہ وہ بندہ جو بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے کہیں دور بیٹھا ہے میں نے فائزر کو بتایا کہ وہ جو آدمی ہے نا کسی کا نام لیکن وہ جو شاہد ہے وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب بیرے سن میں Kita patient میں سوال ایک آدمی کھڑا میرے پاس میں اس سے اس کو مخاطب کرکی کہتا ہوں آپ دیکھتے ہو اس آپ دیکھتے ہو کی عربی کی تشاہدو تشاہدو ٹھیک ہے اب میرے سن میں ایک اورت کھڑی ہے ٹھیک ہے جنت کھڑی ہے میرے سن میں میں جنت سے کہتا ہوں آپ دیکھتی ہے اس کی عربی کی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھا گی اُشاہدو میں دیکھتا ہوں تُشاہدو آپ دیکھتے ہو تُشاہدینہ آپ دیکھتی ہیں اُشاہدو وہ دیکھتا ہے جی نزدیک کے لئے دوبارہ سننے کول دوہت کے آپ کو صحیح سمجھا جائیں اُشاہدو میں دیکھتا ہوں تُشاہدو آپ دیکھتے ہو یہ جو مرد میرے پاس کھڑا ہے پھر تُشاہدینہ یہ جو عورت میرے پاس کھڑی ہے اس کو میں نے کہا تشاہدینہ آپ دیکھتی ہو اب میں نے کہا یو شاہدو یعنی کہ کسی دور آدمی کے لیے میں نے کہا وہ دیکھتا ہے اب میں نے کہا تشاہدو کسی دور کی عورت کے لیے میں نے کہا وہ عورت دیکھتی ہے تو یہ چیزیں اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر یہ مفردات فائزہ آپ پڑھیں سر یہ تشاہدونہ ورد لکھیں گے کیسے کیا چیز ہے یہ ورد لکھیں گے کیسے ابھی ہم نے جیسے پورے مقالمے میں پچھلے مقالمے میں ہم نے لکھا تھا یہ جو پہلا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا اسی طرح تو شاہدو کہ آخر میں ہم یا اور نون لگا دیں گے تو شاہد لفظ کے لکھ کر اس کے آخر میں یا اور نون لگا دیں گے ٹھیک ہے اب آگے یہ وکیبلی پڑھیں چیز ہے علم افردات فائزہ انزر آئیت یا دیکھیں انزر پڑھیں دو رائی کتاب کسی سر پڑھ رہے ہیں سر پڑھ رہے ہیں سر پڑھ رہے ہیں سر پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر تل پاز یا نے تل پاز یا نے تی وی یہ شاہد یا نے دیکھنا کسی مت کا ریکھنا اس صبح یا نے صبح مارننگ کبیر بھڑی مسجد جامعہ مسجد مبکرن پانچ جلدی مبکرن جلدی 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 اور متخرن یعنی لیٹ ٹھیک ہے آگے سوالیں فائزہ آپ سوال پڑھیں اور مطلب تھیں اور آپ کو زویہ جواب دیں گی مارننگ کن جلدی اٹھتا تھا اٹھتا ہے اٹھتا ہے اب زویہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی من یوشہ ہیدر یوشہ ہیدر تل سال کون تینگی دے تھا ہے آدھنو یوشہ ہیدر تل سال من یتراو صحیفہ کون صحیفہ پڑھتا ہے او اخوال پڑھتا ہے سیتن یتراو صحیفہ تو اگر عورت کیلئے اس عالم نے پوچھا تو بڑا سان ہے بستہ لگا دیں گے یاک اٹھا کے آگے چلتے ہیں آگے تدریب الاول پہلی مشکس البینی کلی سورتینی بینہم اللہ کا کیا مطلب ہے سوال کا اس کا مطلب ہے ان دو تسویروں کو آپس میں جوڑیں جن کا آپس میں کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں ان دو تسویروں کو آپس میں جوڑنا ہے جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے جیسے گاڑی کا بس کے ساتھ تعلق ہے ہے نا تو ہم نے سیارہ کو لائن لگا کر آفلہ کے ساتھ جوڑ دینا ہے تو جنرل صاحب اپتہ ہیں پہلی تسویر یاکسی لوگوں کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے جی سوچیں سوچیں یکوی یکوی کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح ہم نے ان کو جوڑ دینا ہے اب وہ دوسری کتاب کو ٹھیک ہے فائزہ تیسی تسویر آفلہ یہ نام کو ٹھیک ہے اور یہ نام کو یستاکیز کے ساتھ یستاکیز یستاکیز کے ساتھ ٹھیک ہے آگے ہیں تدریب الثانی سل بین الكریماتی و سورت المناسبہ تسویر کو مناسب لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے جیسے پہلا لفظ لکھا ہے پہلا لفظ ہے ملابس تو اس کو ہم نے جو پانچی تسویر میں کپڑے بنے ہوئے اس کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دینا ہے زویر صاحبہ دوسری دوسری لفظ ہے تلفاز اس کو کس تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے تیسری تصویر کے ساتھ ٹھیک ہے کتاب کتاب کو بسکت کے ساتھ جوڑنا ہے مادر الشا کو اوپر والی کے پرز چلی تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے اور اتباق اتباق کو جیس کے ساتھ جوڑ دیا آگے مفددات انضافیہ ایکسٹر وکیبری الارک پریزنٹیشن انزور وستہ میں واحد دیکھیں سنیں اور دھرائیں تو یہاں پہ اب یہ دوسری علی گنتی لکھئی ہے پہلے ہم نے واحد اسنان والی پڑھی تھی آج ہم دوسری علی پڑھ رہے ہیں یہ پوزیشن والی گنتی پڑھ رہے ہیں تو کسی کی باری ہے اب جنر صاحب آ پڑھیں انزور دیکھیں وستہ میں سنیں جی فائزہ گلا پڑھیں کس کا رتب کا مطلب ہے ترتیب دیں رتبی کا مطلب ہے مرتب کریں ترتیب دیں مرتب کریں سوٹ کریں ان کو ترتیب دینی ہے یہ بے ترتیب لکھے میں ٹھیک ہے ان کو ہم نے ترتیب لکھنے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ اول خود ہی لکھ دیا باقی ہم نے خود لکھنے ٹھیک ہے آگے زیادہ سب آپ پڑھیں انگلیس سوال ترتیب دیں مرتب کریں ترتیب دیں مرتب کریں ترتیب دیں مرتب کریں نہیں یہاں پہ اس کا ایک اور مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے جو نمبر ہے اس کو پوزیشن والے نمبر کے ساتھ جوڑنے ہے ہم نے ترتیبیا یہ انہی کا نام ہے اللہ اولہ سانی اس کو مداد ترتیبیا بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ پوزیشن والے نمبر ان کو کہتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے جو نمبر لکھے ہیں نا ون ٹو تھری ان کو اس پوزیشن والے کے ساتھ جوڑنے ہیں جیسے یہاں پہ پہلے فائف لکھا ہے تو اس کو ہم الخامس کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیں گے یہ کام اس نے ہم سے کہا ہے ٹھیک ہے اور واضح یہاں پہ فور لکھا ہے اسے ساتھ لانا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ مرک اور اب تغلو تھرڈ کا ون لکھا ہے وہ اسے ساتھ لانا ہے سالیس یہ رات سے ساتھ لکھا ہے اسے ساتھ لانا ہے اور خامس یہ پوزیشن والے نمبرنگ ہے اس کو کہہ رہا ہے پڑھو یہ بس آتی ہے آپ کو واہِ الو آپ نے ابھی آتی ہے آپ کو اگلا سوال ہے تدریب رابعہ نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے تو جنرل صاحبہ اس پہلی تصویر میں ہمیں نظر ہے کہ جو چوتھی پوزیشن والا بندہ ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو چوتھی پوزیشن کو ہم کہتے ہیں عرابے تو اس کو ہم پہلی تصویر کو لائن لگا کے عرابے کے ساتھ جوڑ دیں گے دوسری تصویر کا بتائیں جنرل صاحبہ دیکھیں پہلی تصویر میں کتنے بندے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کا مطلب ہے جو بندہ ہائی لائٹ ہے اس کی چوتھی پوزیشن ہے ٹھیک ہے اس بندے کی جی ایک سائٹ پر بھاگ رہے ہیں رائٹ سائٹ پر بھاگنے کو لگے ہیں سارے تو ان میں وہ چوتھی پوزیشن ہے نواز کی صحیح سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے سر پہلی تصویر عرابیہ ٹھیک ہے دوسری تصویر ال اول ٹھیک ہے تیسری تصویر میں ال خامس صحیح ہے چوتھی تصویر میں افثارے اور پانچی تصویر میں افثارے ٹھیک ہے بلکل ان کو سائٹ جوڑ دن ہے باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آج ہماری کلاس بھی کافی لیٹ ہوگی ہے ٹھیک